اجرکم اللہ جزاکم اللہ وقر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے ہاں جناب سکینہ کے چاہنے والیوں میری ماں اور بہنوں جناب سکینہ کے پردے کو دیکھو اور اس پر عمل کرو اس لیے کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے اگر ہم سچے ازادار نہیں بن سکتے اگر ہم سچے ماتمدار نہیں بن سکتے تو یہ یاد رکھئے کہ ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے جناب سکینہ کے اوپر ابھی پردہ واجب بھی نہیں ہوا تھا کہ اس لیے کہ اسلام میں پردہ نو سال پر واجب ہوتا ہے جناب سکینہ کا سندھ چار یا پانچ برس کا ہے مگر جناب سکینہ کو جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو کیا دیکھا اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے والے نے سوال کیا اے بچی چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے اے بچی چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے تو جناب سکینہ نے اتنہ ہی کہا کہ میری ماں اور بہنوں کے بال بڑے ہیں جس سے انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ کرا ہمارے بال چھوٹے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا پردہ کیا یہ سکینہ نے پیغام دیا اے میری کلیزوں چاہے جس حالت میں رہنا بے پردہ نہ رہنا کیوں اس لئے پردہ اس گھر کی زینت ہے یہ سکینہ کون سکینہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ حسین کی لادلی بیٹی سکینہ کون سکینہ جسے بابا کے سینے کے علاوہ نین نہیں آتی تھی جو بابا کو بغیر دیکھے چین و سکون جسے نہ ملتا تھا دربار یزید میں جب سکینہ سے سوال کیا گیا اے سکینہ اے سکینہ سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے صاحبان اولاد کا مجمع ہے حضیزوں تصور کریں مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تمام مسائب کربلا میں سمٹ کر آگئے سکینہ سے جب سوال کیا گیا خدا کسی بچی کو وہ منظر نہ دکھ لائے جو سکینہ دیکھ رہی ہے خدا کسی بچی سے ایسا امتحان نہ لے جو سکینہ سے لیا جا رہا ہے حاضیزوں صاحبان اولاد کا مجمع ہے ذرا تصور کریں کہ جب سکینہ سے پوچھا گیا اے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے بہت چاہتا تھا کہا ہاں بہت چاہتا تھا کہا میں تب جانوں جب تم آواز دو اور اس تست سے تمہارے بابا کا سر بلند ہو کر تمہاری آگوش میں آ جائے ہرے یہ سنا تھا سکینہ نے جلے ہوئے دامن کے اب ادامن کو پھل آیا آواز دی اے بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے بس یہ جملے ادا ہونے تھے تشت سے سر حسین بلند ہوا آگوش سید سکینہ میں آیا سکینہ نے موپر مو رکھ دیا اے بابا آپ کے بعد تمہارے کھائیں تازیہانے لگا رفی آلماللہین ظلمائیر قلعین انہا لیلہ وانہا موسیقی موسیقی